صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابه الراشدین المہدیین اما بعد فآغوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ اللذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحییكم وعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وانہو الی تغشرو صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحامکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسحامکہ یا رحمت للعالمین برادران اسلام اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ایک بابرکت صبح سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات ماہ رمضان المبارک کے فیوزات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے خطبہ کے دوران میں نے سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے گزشتہ درس میں بھی یہی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی اور چند ایک مزامین اس کے زمن میں بیان کیے تھے آج بھی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں روحانیت کیا ہے اور روحانیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کیونکہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے لِمَا يُحْيِكُمْ اس کے اندر یہ سارا مضمون موجود ہے اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق قطع فرمائے اشاعت فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو یہ کن کو خطاب ہے اس کے پہلے مصداق صحابہ گرام ہے اور پھر قیامت تک آنے والی امت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والے کون تھے صحابہ گرام تو اس آیت کا جو پہلا مصداق ہے وہ صحابہ گرام ہے بڑے سے بڑا ولی ساری عمر عبادت کرتا رہے کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا صحابہ اکرام کا عدب ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے صحابہ اکرام امام الانبیاء کے شاگرد ہیں تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اگر کوئی صحابہ اکرام کی بے عدبی کرے تو اس کے دل پر روحانیت کا دروازہ نہیں کھل سکتا پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہر صحابی کا عدب واجب ہے بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو صحابہ ہی کر سکتے تھے باد والی امت وہ عبادات نہیں کر سکتی مثلاً اس آیت میں جو حکم ہے اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ براہِ راست حضور نے کن کو بلائیا ہے اور وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں حضور کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے نام لے کر حضور انہیں بلاتے رہے ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں جنہیں حضور کو وضو کرانے اور دیگر خدمات کا شرف حاصل ہوا ہے کوئی سواری کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے کوئی سواری کا پالان باندھ رہا ہے تو جو عبادات صحابہ اکرام نے کی ہیں بعد والی امت وہ عبادات نہیں کر سکتی کہ تیر حضور کی طرف آ رہا ہے اور صحابی آگے بڑھ کے اپنا سینہ سامنے کرتا ہے یہ عبادت کس نے کی ہے یہ صحابہ نہیں کی ہے تو کچھ عبادات ایسی ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہی خاص تھیں وہ ہی کر گئے ہیں بعد والی امت وہ عبادات نہیں کر سکتی حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں چار بیٹے تھے اور چاروں کو لے کر غزوہ اہد میں شامل ہوئی ہیں جب دشمن حضور کے چہرے کا نشانہ لے کے تیر چلا رہے ہیں تو حضرت ام ام امارہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں میرا دودھ پیا ہے میرے نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ تیر تمہاری چھاتیوں پر لگیں میرے آقا کے جسم پاک تک کوئی تیر نہ پونچنے پائیں اب یہ شرف بعد والی مائیں حاصل کر سکتی ہیں تو کچھ خدمات ایسی ہیں شرف ایسے ہیں کچھ سعادتیں ایسی ہیں جو صحابہ کا ہی مقدر تھے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی یعنی صبح و صبح و نبی کی دید ہوتی وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے ایسا امام کسی کو آج ملے گا جو امام الانبیاء ہیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف کن کو حاصل ہوا ہے جن کے سینے پر قرآن اترا ہے ان کی زبان پاک سے قرآن سننے کا شرف کن کو حاصل ہوا ہے صحابہ اکرام کو یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو استجیب للہ ولی رسول ازا دعاکم جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراں حاضر ہو جاؤ تو حضور کن کو بلاتے رہے ہیں نام لے کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ چار رہا تھا اور حضور نے مجھے فرمایا یا ابازر پھر اگلی حدیث وہ روایت کرتے ہیں لیکن ابتدا میں انہوں نے حضور کے بلانے کا ذکر کیا ہے کہ حضور نے میرا نام لے کر فرمایا اے ابو ذر اور حضرت ابو ذر جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو پہلے اس چیز کا ذکر کرتے کہ حضور نے میرا نام لے کر مجھے بلائے تھا اے ابو ذر اور فرماتے ہیں جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام لے کے مجھے بلائیا ہے تو میرا سینہ خوشی سے بھر جاتا ہے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کر حضور نے فرمایا یا معازو واللہ انی لا احبکا اے معاز اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا تو جب حضور نے ان کا نام لے کے یہ ارشاد فرمایا ہوگا یا معازو واللہ انی لا احبکا حضرت معاز کا سینہ کتنی خوشی سے بھرا ہوگا آپ میں سے کسی کا نام لے کر اللہ کے رسول مخاطب فرمائے تو کیا حالت ہوگی کیا کیفیت ہوگی اگر آپ میں سے کسی کا نام لے کر حضور بولائیں صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے نام لے کر حضور انہیں مخاطب فرماتے رہے ہیں حضور انہیں بولاتے رہے ہیں اور وہ دوڑ کے حاضر خدمت ہوتے تھے اور حضور ان کی برائراز دیوٹی لگاتے ہیں بلال جاؤ بزار سے فلان چیز لے کے آو کسی صحابی سے کہتے ہیں سواری باندھو سواری پہ پالان رکھو اور صحابہ برائراز خدمت کر رہے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں وہ خوش نصیب جسے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک دفعہ بھی حضور کی مجلس نصیب ہو گئی زندگی میں ایک دفعہ بھی مجلس محمدی میں بیٹھنا نصیب ہو گیا اور پھر ایمان پر ہی اس خوش نصیب کا خاتمہ ہوا وہ صحابی حضور کی ایک ملاقات فنا بقا کا سارا سلوک تہکرہ دیتی حضور کی ایک ملاقات ایمان کی حالت میں بارگاہ نبوی میں حاضری اور یہ صحابیت کا دروازہ تئیس سالوں کے لئے کھلا تھا جس دن حضور نے اعلان نبوت کیا صحابیت کا دروازہ کھل گیا جس دن حضور کا وسال پاک ہوا صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا اب قیامت تک لوگ حافظ بن سکتے ہیں کاری بن سکتے ہیں مفسر بن سکتے ہیں محدث بن سکتے ہیں مجتحد ہو سکتے ہیں فقی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا وہ خوش نصیب جو انتئیس سالوں میں شرف صحابیت پا گئے بس وہی صحابی بن گئے پتا چلا صحابیت کا تعلق کسرت تلاوت اور کسرت عبادت کے ساتھ نہیں ہے صحابیت کا تعلق بارگاہ نبوی کی حاضری کے ساتھ ہے جن کی ملاقات اتنا اونچا درجہ دے دیتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہو سب سے اولا و آلہ دوسری بات جو صاحب مبارکہ کی روشنی مرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو صحابیت کے حوالے سے میں نے مختصر تشریح کی ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بڑی وسطیں اور کئی پہلو اپنے اندر رکھتا ہے مختصرا یہ کہ صحابہ اکرام کی دیانتداری اور امانت پر ایمان ہو تو قرآن اور حدیث پر ایمان قائم رہتا ہے اس لئے صحابہ اکرام کا عدب واجب ہے جنہوں نے براہ راست حضور کی محفل سے فیض اصل کیا ہے ان کی شان ہماری اکل سے بلند ہے عدب 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 کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں بعض لوگ شیطان کا ہاتھ پکڑ کے بیسوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں پہلا سبق جو آج درس قرآن میں دست بستا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں عدب عدب اور عدب دوسری بات فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراں آ جاؤ یہ مسئلہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہے حضور بلائیں تو صحابی نماز چھوڑ کے آ جائے حضور کی بارکہ میں اور حضور جو حکم دیں وہ پورا کریں پھر واپس جا کے جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہاں سے نماز شروع کریں کسی دوست نے پوچھا کہ اگر ماں باپ بلائیں اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں شریح مسئلہ کیا ہے اگر بندہ فرض نماز پڑھ رہے اور ماں باپ بلائیں تو فرض نماز توڑ کے نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تحجت پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں ماں نے بلائیا ہے اور ماں کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بیسے تو اگر مومنہ ماں ہوگی اور اس کو پتا ہو بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ انتظار کر لے گی وہ نہیں بلائے گی یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں حضرت عقیم العمد مفتی آمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی اس پر فتوہ دیا ہے اور تفسیر نعیمی میں بھی اس کو بیان کی ہے بندہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں ماں کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ماں نے آواز دی تو بیٹا نفل نماز توڑ کے ماں کی خدمت میں چلا جائے کونسی نماز نفل نماز لیکن جب واپس آئے گا تو پھر نئے سرے سے نماز شروع کرنی نماز ٹوٹ گئی اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں قریب کوئی کونے ہیں اندہ آدمی آ رہا ہے اس کو تو نہیں نظر آ رہا کہ آگے کونے ہیں وہ کونے میں گرے گا اگر اسی طرح چلتا رہا آپ نماز میں احساس کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو روکا نہ تو یہ کونے میں گر جائے گا تو اس وقت آپ نماز توڑ دیں اور اندے کو کونے میں گرنے سے بچا لیں چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچا چھت پہ چر رہا ہے یا دوڑنے لگا ہے اور وہ چھت سے نیچے گر جائے گا تو آپ نماز توڑ کے اس کو روک لیں بچا تنور کی طرف جا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا وہ جیسے دوڑتا ہوا جا رہا ہے خدشہ ہے کہ تنور میں گر جائے گا اور تنور میں انگاریں ہیں تو آپ نماز توڑ دیں اس بچے کو پکڑ لیں اگر آپ نماز توڑ کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں تو شریعت مطارہ نے اجازت دی ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس کی جان بچائیں لیکن ان صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی جب دوبارہ پڑنی ہے تو نئے سرے سے پڑنی ہے شریعت مطارہ نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی ہے شریعت مطارہ نے انسانی جان کو ایک عزت ایک وقار اور ایک شان عطا فرمائی تیسرا مسئلہ جو آج موضوع ہے لِمَا يُحْيِكُمْ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں صحابہ اکرام کو جب عزور بلاتے تھے تو صحابہ عذر ہوتے تھے لبئی کا یا رسول اللہ یہ شرف ان کو حاصل تھا لِمَا يُحْيِكُمْ کیونکہ اللہ کا رسول تمہیں زندگی عطا کرتا ہے بعض نے کہا اس چیز کی طرف بلائیں لِمَا ما سے مراد انہوں نے وہ حکم لیا وہ چیز لی وہ تعلیمات لیں جن کے اندر زندگی ہے لیکن اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اعتراضات اٹھتے ہیں اس لیے ہمارے مفسرین نے يُحْيِكُمْ کا فائل حضور کو بنایا ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں زندگی عطا کرتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں تو آ جاؤ کیوں اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں زندگی بخشتے ہیں اب بعض نے کہا اس تعلیم کے لیے بلائیں جو تعلیم زندگی دیتی ہے تو میں پوچھتا ہوں جو آبِ حیات کا پیالہ پلا رہا ہے اگر آبِ حیات اپنے اندر زندگی رکھتا ہے تو وہ ساکھی جو آبِ حیات پلا رہا ہے وہ زندگی عطا کر رہے ہیں یا نہیں عطا کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات میں زندگی ہے تو جس ہستی کے ذریعے وہ تعلیمات ملی ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ اللہ کے نبی حیات بخش تعلیمات بھی رکھتے ہیں اور حیات بخش نگاہ بھی رکھتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ نہیں کی ہے قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ازن سے میں مرد زندہ کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مٹی کا بناوا مجسمہ رکھیں آپ پھونک مار کے اسے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں کچھ لمحے پہلے وہ مٹی کا مجسمہ ہے اقاب ہے چڑیا ہے توتہ ہے کسی پرندے کی شکل اس میں جان نہیں ہڈیاں نہیں گوشت نہیں اللہ کے نبی نے پھونک ماری ہے وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نبی نے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں اسے نظر مل جاتی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عظمت اور شان عطا فرمائی یہ کس کی شان ہے کہ قبر کو ٹھوکر ماریں اور کہیں کم بے اذن اللہ مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اے پیارے عیسیٰ آپ بڑی شانیں لے کے آئے قبر سے مردے کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے باتیں کرتے ہیں ایک مردے کو آپ نے قبر سے اٹھایا ہے سو سال پرانا مردہ ہے لوگوں کی مطالبے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس شان کا اظہار فرمایا مردہ قبر سے اٹھا تو آپ نے فرمایا اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کرو جس پر تم قبر میں جا کے بھی حسرت کر رہے ہو کاش میں ایسا نہ کرتا انہیں کہا میں لکڑیاں اٹھاتا تھا مزدوری کرتا تھا لکڑیاں کسی کی تھی میں اٹھا کے جاتا تھا ایک دن کھانا کھانے کے بعد میں نے لکڑیاں اٹھانی تھی تو میں نے ایک لکڑی سے تھوڑا سا تن کا توڑا خلال کرنے کے لئے دانت صاف کرنے کے لئے جب میں قبر میں آیا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا تو تو مزدور تھا تو ان لکڑیوں کا مالک نہیں تھا تو نے وہ تن کا کیوں توڑا میں اس کا حساب دے رہا عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھن کچھ ہی آشانہ والے سودہ خریدنے جائیں تو دکاندار کی پانچ ساتھ کجوریں چیک کرتے ہوئی نہ کھا لیں ان کا حق نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کھائیں ہاں اگر وہ خود پکڑائے کہ آپ چیک کر لیں وہ ایک الگ صورت ہے لیکن ہمارے ہاں ویسے ہی لوگ جا کے چیک کرنے کے لئے اس سے پوچھے بغیر ہی اجازت لیے بغیر ہی استعمال کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو قبر سے اٹھایا ایک نہیں کئی مردوں کو زندہ کر کے دکھایا اے پیارے عیسیٰ آپ بڑی شانے رکھتے ہیں پر آپ دنیا میں آئے کس لیے ہیں آپ کی بے صد کا مقصد کیا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہو احمد اسمہو احمد میں حضور کا سناخان بن کے آیا مبشرم بے رسول میں تمہیں ایک شانوں والے رسول کی بشارت دینے آیا بے رسول ایک شانوں والا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے اب جو اعلان کر رہے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ کم بے اذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں تو جن کا اعلان کرنے آئے ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ آرے آقا کریم نے اپنی نگاہ پاک سے مردہ جسم بھی زندہ کیے ہیں مردہ دل بھی زندہ کیے ہیں متعدد احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے دلائل النبوہ امام بہکی دلائل النبوہ امام ابو نعیم اور الخصائص القبرہ دیگر بہت ساری کتابوں میں ہے ایک عرابی نے مردہ گو حضور کے سامنے پھینکی اور کہنا گا اگر یہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے نگاہ فرمائی اس مردہ گو کی طرف اس نے زمین سے سر اٹھا لیا حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے تیرا رب کون ہے اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب دوزخ میں اور جس کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ میرا خالق ہے میں اس کی عبادت پھر حضور نے فرمایا من آنا یا دبو اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں اس گوہ نے فسیر بھی زبان میں کہا انتا رسول رب العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین میں قبائی دیتی ہوں آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں آپ نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی بن کے آئے ہیں میرے آقا کریم نے اس عرابی کی طرف دیکھ کے فرمایا بتا تیرا کیا اراد ہے اس نے کہا اس گوہ نے کلمہ باد میں پڑھا ہے میں نے پہلے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرے آقا کریم کی نگاہ پاک سے مردہ جسم بھی زندہ ہوئے ہیں مردہ دل بھی زندہ ہوئے ہیں حضور جو تعلیمات لے کے آئے ان کے اندر زندگی ہے حضور کی نسبت میں زندگی ہے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ زندہ ہو گیا ایسا زندہ ہوا کبھی موت نہیں آئے گی جو حضور کی نسبت رکھتا ہے وہ ایسا زندہ ہوا کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جو حضور کے لیے جان دے اس پر تو اللہ نے پبندی لگائی ہے خبردار اس کو مردہ نہ یہ سبیل کیا ہے سبیل کہتے ہیں راستہ کوئی ایسی سڑک ہے جس پر چلتے ہوئے بندے کو موت آجائے تو اسے شہید کہتے ہیں تو یہاں سبیل کا لفظ آیا ہے سبیل راستے کو کہتے ہیں اب وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے بندہ جان دے تو شہید ہے یہاں سبیل سے مراد قرآن اور صاحب قرآن سبیل کے لفظ میں حضور کا ذکر موجود ہے جو قرآن کے لئے جان دے جو صاحب قرآن کے لئے جان دے جو حضور کے نام پر جان دے اللہ لوگوں کی زبانوں پر پبندی لگا دیتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا یہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے حضور کی نسبت کا نام زندگی ہے جس طرح حضور کی نسبت کا نام زندگی ہے یا حضور کی نگاہ سے زندگی ملتی ہے اسی طرح حضور کی تعلیمات میں زندگی ہے لما یحیی کم حضور زندہ کرتے ہیں جس طرح حضور نے اپنی نگاہ سے لوگوں کو زندہ کیا جان ڈالی ہے اللہ کے دیئے ہوئے اذن سے نگاہ فرمائی ہے تو دلوں میں پیمردگی دور ہو گئی مایوسی دور ہو گئی زندگی آگئی اسی طرح حضور کی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے روحانیت کیا ہے روحانیت اسی زندگی کا نام ہے ان حیات بخش آثار کا اثرات کا نام ہے جو حضور کے دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی دین پر عمل کرنے سے جو اثر روح پر پڑتا ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں بشک تجربہ کرلیں وضو کرنے سے پہلے آپ کی کیفیت کو چھوڑ ہوگی وضو کرنے کے بعد حالت کو چھوڑ ہوگی تو یہ وضو کا جو اثر ہوئے نا آپ کی شخصیت پر اس کو روحانیت کہتے ہیں دین پر عمل کرنے سے جو اثر پڑتا ہے روح پر اس کو روحانیت کہتے ہیں روحانیت کیا ہے شخصیت کو سوار نہ کس کو کتنا لمبا ہے میرا سینہ کتنا چوڑا ہے یہ ہے خلق لیکن میرا رویہ کیسا ہے میں زندگی کن اصولوں پر گزار رہا ہوں یہ ہے خلق خلق ظاہر خلق باطن خلق شخص خلق شخصیت روحانیت کیا ہے شخصیت کو سوار نہ انسانی رویوں کو سوار نہ زندگی کون گزار جو اندر والا انسان ہے آپ کی نظر میرے جسم کو دیکھ رہی ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں جوش جذبات میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں آپ کی نظر میرے جسم کو دیکھ رہی ہے لیکن میرے دل میں جو نیت ہے جس نیت سے میں تقریر کر رہا ہوں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے وہ میرا باطن ہے وہ میرا باطن ہے جس نیت سے میں تقریر کر رہا ہوں اس باطن کو سوار نہ ستھرا بنانا یہ ہے روحانیت روحانیت کی ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لئے تیاری کرنا یہ روحانیت ہے ملاقات تو ایک دن ہونی ہیں باغ سکتے ہیں ہم چند لوگ بولے ہیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورة الانفال کی آیت نمبر چوبیس اس کا آخری ساہ ہے اور یہ کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤگے اسی کی طرف لٹائے جاؤگے اسی باغ نہیں سکتے کوئی آدمی ہے جو کہے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آذر ہوں کا جا اسی طرف رہے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لئے تیار کرنا یہ روحانیت ہے موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ روحانیت ہے روحانیت کی تین چار تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں دین پر عمل کرنے سے جو اثر روح پر پڑتا ہے وہ روحانیت ہے باطن کو سوار نہ شخصیت کو سوار نہ یہ روحانیت ہے اللہ سے ملاقات کے لئے تیاری کرنا اور دوسری دنیا میں اس روحانیت ہے وہاں ہمیں ضرورت ہے ایمان کی وہاں ہمیں ضرورت ہے عبادت کی وہاں ضرورت ہے سبر کی وہاں ضرورت ہے توقل کے نور کی وہاں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں اس دنیا میں ہی حاصل کرنا یہ روحانیت ہے روحانیت کی تعریف کئی الفاظ میں کی جا سکتی ہے کئی پہلوں سے کی جا سکتی ہے میں نے تین چار پہلوں سے کی لیکن اس کی اہمیت کیا ہے کیوں ضروری ہے روحانیت روحانیت کے بغیر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں جس کے اندر روحانیت نہیں شکل انسانوں والی ہے لیکن اس کے اندر کی طرح ہے یا چوپائیوں سے بھی بد تر میں تو قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن مجید کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں یہ آیت ہے قرآن پاک چوپایا جس سے جس مالک کا وہ ملکیت ہوتا ہے جس سے اس کو چارہ ملتا ہے یا روٹی ملتی ہے اس مالک کو وہ پہچانتا ہے کتہ بھی جس دروازے سے روٹی کھاتا ہے اس مالک کو پہچانتا ہے تو جو انسان روحانیت نہیں رکھتا یعنی اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ تو پھر چوپائے سے بھی بد تر کہ چوپائے کم از کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے اس لیے روحانیت کے بغیر انسان حیوان کی طرح ہے یا حیوان سے بھی بدتر روحانیت ہم سب کی ضرورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھی ایک کیسمی صدی آگئی اور آپ اب بھی روحانیت کی باتیں کرتے ہیں مادیت کا دور دور آگئی تو یاد رکھیں کیسمی صدی ہو یا چوبیسمی صدی آجائے یا پچیسمی صدی ہر دور کے انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے کیونکہ روح جو اندر موجود ہے اور روح کو روحانیت کی ضرورت ہے اس لیے صدی کوئی بھی آجائے ہر صدی کے انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے روحانیت کے بغیر آپ کو سکون نہیں مل سکتا بندے کو پیاس لگی ہو اور آپ اس کو کہیں بھی میں تمہیں بڑا اچھا کپڑوں کا سوٹ دیتا ہوں یہ پہن لو وہ پیاس سے مر رہا ہو آپ خوبصورت سوٹ کپڑوں کا دیں اس کی پیاس بج جائے گی نہیں پیاس پانی سے ہی بجے گی بوک لگی ہوئی ہو آپ اس کو کہیں بھی میں تمہیں بڑا اچھا کپڑوں کا سوٹ دیتا ہوں یہ پہن لو بوک مٹ جائے گی نہیں بوک کھانے سے ہی مٹے گی ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اور روح کو روحانیت کی ضرورت ہے اس لئے صدی کوئی بھی آ جائے کوئی انسان روحانیت کے بغیر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا اسلام مادیت کی نفی نہیں کرتا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ مادیت کو روحانیت کے تابع کر کے رکھو آپ نے ترجی کس کو دینی ہے روحانیت کو مادیت کو اس طرح حاصل نہ کریں کہ روحانیت کو برباد کر کے آپ مادیت کو حاصل کریں اسلام کہتا ہے روحانیت کو ترجی دو اور مادیت کو اس کے تابع بنا کے رکھو پھر آپ کامیاب زندگی گزاریں گے پھر آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں گی پھر آپ اندر سے مضبوط ہوں گے شخصیت مضبوط ہوگی اگر آپ روحانیت کو ترجی دیتے ہیں اور مادیت کو اس کے تابع بنا کے رکھتے ہیں اسلام فکر آخرت کا درست دیتا ہے لیکن اسلام فکر دنیا سے غافل تو نہیں کرتا جو حقوق ہیں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسلام آخرت کی فکر کو غالب کرنے اور دنیا کی فکر کو اس کے ماتحت رکھنے کا حکم دیتا ہے دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ارز کی ایک روحانیت کی تعریف اور دوسرا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بغیر انسان انسان کہلانے کا حق دار نہیں انسان وہی ہے جس کی روحانیت والی ہے کیونکہ جب دنیا سے جانا ہے تو روح کے اندر روحانیت ہوگی تو اگلے جہان میں وہ کامیاب ہوگی جو روح روحانیت کے بغیر برزخ میں داخل ہوگی وہ ہاتھ ملتی رہے گی کیونکہ روحانیت یہاں سے ہی حاصل کرنا تھی لوے لوے پرلے تیسرا سوال یہ روحانیت کتنے عرصے میں حاصل ہو سکتی ہے ایک دن میں دو دنوں میں یا ایک گھنٹے میں یا ایک سال میں تو یاد رکھیں جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روحانیت کے ملک میں داخل ہو گیا ہے پہلے درجے کی روحانیت اس کو صرف کلمہ پڑھنے سے ہی حاصل ہو گئی اب وہ جتنا اس کلمہ کے تقاضوں پر عمل کرتا جائے گا روحانیت ترقی پاتی جائے پاکیزگی کے روحانیت مضبوط ہو گی یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینے کا کام نہیں یہ استقامت کا کام ہے قائم رہنے کا کام جب بندہ مسلسل پاکیزگی میں رہے گا سوچ پاکیزہ عمل پاکیزہ جب اس میں تسلسل ہوگا پھر روحانیت مضبوط ہوگی داخل وہ اسی وقت ہو گیا اور یاد رکھیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں کائنات کے سارے خزانے رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم تو وزنی کون سا پلڑا ہوگا مکان بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دروازہ چھوٹا ہوتا ہے مکان کے سامنے دروازہ چھوٹا ہوتا ہے دروازہ بڑا ہوتا ہے لیکن تلہ چھوٹا ہوتا ہے تلہ بڑا ہوتا ہے لیکن چابی وہ چھوٹی سی چابی کتنے بڑے مکان کو کھولتی ہے آپ آئے تلہ بند ہے تلہ لگا ہوا ہے تو آپ مکان میں داخل نہیں ہو سکتے مکان کے مقابلے میں چابی کی حیثیت کیا چھوٹی سی چابی ہے لیکن اس چھوٹی سی چابی نے تالہ کھولا تالے نے دروازہ کھول دیا دروازے نے مکان کھول دیا چاندہ لفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندہ لفاظ ہیں لیکن ان کے اندر وزن کتنا ہے قیامت کے دن ایک شخص کے ریجسٹروں کے ریجسٹر بد آمالیوں کے پیش ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے ریجسٹر اللہ کریم فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو بیان کر لے وہ گناہگار عرض کرے گا یا اللہ اتنے گناہوں کے ریجسٹر بھرے ہوئے ہیں میں ان پر کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میرے پاس اب بخشش کے لیے کوئی امید نہیں رہ گئی اتنے زیادہ گناہ جب وہ مایوس ہو کے کہے گا میرے پاس اب بخشش کی کوئی اور امید نہیں میرے تو اتنے ریجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ کریم فرمایے گا تو مایوس نہ ہو تو کلمہ پڑھتا تھا کیا تو کلمہ پڑھنے والا نہیں وہ عرض کرے گا یا اللہ میں کلمہ پڑھنے والا اللہ کریم فرمایے گا اس کلمے کی برکت سے ہی میں تجھے بخش شتا فرماتا تو کلمہ شریف جو شان رکھتا ہے وہ ہماری عقل سے بلند ہے قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس لیے مثال دے کے اس کو بیان کی ہے اور مثال اس وقت دی جاتی ہے جب چیز کی حقیقت ذہنوں سے بلند ہو تو مثال دے کے پھر ذہنوں کے مطابق اس کو بیان کیا جاتے ہیں کلمہ طیبہ کی شان بیان کرتے ہوئے مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ طیبہ کی شان انسانی ذہن سے بلند ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ تیغ تلوار کو کہتے ہیں فسان جس سے وہ تیز ہوتی ہے اور چمک اٹھتی ہے اور اس کی دھار میں تیزی آ جاتی ہے اس خودی کی تلوار کو چمکانے والی اور تیز کرنے والی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو جب آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کرتے جائیں گے روحانیت مضبوط ہوتی جائے گی زبانی کلمہ روحانیت کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ مسلسل پاکیزگی حاصل کرتے رہنے کا نام ہے کلمہ پڑھنے سے آپ ملک روحانیت میں داخل ہو گئے لیکن اب جتنا اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرتے جائیں گے اسی قدر روحانیت مضبوط ہوتی جائے گی چوتھی بات روحانیت کے حوالے سے کہ روحانیت حاصل کہاں سے ہوتی ہے اگرچہ پچھلے سوالوں میں جو میں نے روحانیت کے حوالے سے قائم کیے ان میں جواب موجود ہے لیکن مزید اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں روحانیت کا مرکز گمبدِ خزراء ہے روح ہر انسان میں موجود ہے چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی سکھ ہے کسی مذہب سے تعلق ہے روح ہر انسان میں موجود ہے لیکن روحانیت صرف مسلمانوں کے اندر ہے روحانیت صرف اسلام کے اندر ہے کیوں روحانیت کا مرکز گمبدِ خزراء ہے تو جس کا حضور سے تعلق ہوگا اسے روحانیت نصیب ہوگی جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی زیادہ روحانیت اصل ہوگی اختصار یہ کہ دو چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں عقیدہ ٹھیک اور عمل ٹھیک عقیدہ تعلق کو جوڑے گا اور عمل دل کو روحانیت اصل کرنے کے لائق اور قابل بنائے گا اس کے لئے اکثر میں یہ بات کرتا ہوں عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ پہلے قبروں سے جتنا فیض ہوتا تھا آج کل اتنا فیض کیوں نہیں ہوتا تو عالی حضرت نے اس کا جواب یہ دیا ہے فرماتے ہیں اہلِ قبور اولیاءِ کرام وہ اب بھی ظاہرین کو توجہ دیتے ہیں جب کسی اللہ والے کے مزار پہ آپ جاتے ہیں صاحبِ مزار توجہ دیتے ہیں لیکن ہم مجاہدے کے بغیر گئے ہوتے ہیں ہمارے اندر استعداد نہیں کہ ہم اس توجہ سے فیض لے سکیں عالی حضرت فرماتے ہیں دینے والے تو اب بھی دیتے ہیں لینے والوں کے پاس بردنی نہیں جس میں وہ فیض کو رکھیں آپ چھاننی لے کے دودھی کے سامنے جائیں وہ دودھ ڈال دے چھاننی دودھ کو سنبھال سکتی ہیں مجاہدہ کیے بغیر آپ جائیں اولیاء کے پاس تو آپ کے اندر استعداد ہی نہیں کہ آپ روحانیت اصل کر سکتے ہیں اخذ توجہ جب بزرگ توجہ دیتے ہیں تو اس توجہ کو اخذ کرنے کے لیے جس مجاہدے کی جس صلاحیت کی ضرورت ہے جب تک وہ صلاحیت نہیں ہوگی پیر بے شک کامل ہو جب مرید کے پاس بردنی نہیں ہے تو اس نے فیض رکھنا کہاں ہے حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی مرید آیا آپ نے فرمایا اٹھ کے میری محفل سے نکل جا ایک پورا مہینہ اپنی نظر کی حفاظت کر پھر میرے پاس آنا تو میں تجھے بتاؤں گا با یزید بستامی کون ہے یعنی ایک مہینہ تو اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھ پھر میری محفل میں آنا تو تجھے فیض ملے گا تو آج کل ہم مبائل چلاتے ہوئی داتا صاحب چلے جائیں وہاں بیٹھ کے بھی چلا رہے ہو نظر کی فاظت تھی نعود فیض کہاں سے لی یہ کوئی شوبدہ بازی تو نہیں ہے اس کے لیے اصول ہیں ترکی کے ایک بزرگ ہوگزرے ہیں انہوں نے اس کے لیے بڑی پیاری مثال لکھی ہے سلسلہ علیہ نقش بن دیہ کے مشایخ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں دو بھائی کٹھے سفر کر رہے تھے تو ایک مقام پہ جا کے انہوں نے بزرگ سے راستہ بتانے والے گائیڈ سے پوچھا فلا منزل پہ ہم نے جانا ہے آسان سا راستہ بتا دو اس نے کہا دو راستے ہیں ایک دائیں آتھ ہے ایک بائیں آتھ ہے جو دائیں آتھ والا راستہ اس سڑک پہ اگر تم چلے تو پھر قانون کی پابندی ضروری ہوگی یہاں جو بغیر قانون کے چلے نا اس کو چلنے نہیں دیتے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس سڑک پر اگر تم نے جانا ہے تو نظر کی بھی فاضد کرنی پڑے گی کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں دوسرا یہ راستہ بھائیں آتھ والا اس میں قانون کی کوئی پابندی نہیں اپنی مرضی سے سفر کرو جو چاہے کھاؤ پیو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ان دونوں بھائیوں نے پوچھا انہوں نے کہا ان دونوں راستوں میں فرق کیا ہے کیوں یہ فرق ہے کہ ایک میں قانون کی پابندی ہے دوسرے میں پابندی نہیں راستہ بتانے والے نے کہا بھئی اگر تم دائیں آتھ والی سڑک پہ جاؤ گے چلنا قانون کی پابندی کے ساتھ ہے لیکن گرنٹی ہے کہ منزل پر ضرور پہنچ ہوگی یہ جو بائیں آتھ والا راستہ ہے جس میں اپنی مرضی سے چلو جو چاہے کھاؤ جیسے چاہے چلو کوئی قانون نہیں اس میں گرنٹی کوئی نہیں اور اس راستے پر چلنے والا کبھی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا امکان ہی نہیں کہ تم پہنچ سکو اب طبیعت مختلف تھی ایک بھائی نے کہا میں دائیں راستے پہ چلوں دوسرے نے کبائیں راستے پہ دونوں نے راستے مختلف کر لیے منزل پہ کور پہنچ گا جی اگرچہ اس میں قانون کی پبندی تو ہے لیکن منظر پر پہنچ نے کی گرنٹی یہ جو دائیں آت والا راستہ ہے یہ تقوی کا راستہ ہے جو بائیں آت والا راستہ ہے یہ گناہوں کا فسق و فجور کا راست ہے زندگی گزارنے کے یہ دونوں طریقے قرآن مجید میں ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیئے اللہ کریم نے فرمایا ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اکل دیئے فیصلہ کرنے اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں جس میں قانون کی پابندی ہے لیکن منزل پر پہنچنے کی گرنٹی ہے یا اس راستے پر چلوں جس میں اپنی مرضی ہے اور منزل پہ نہیں پہنچنا ہر اکل مند یہی کہے گا قانون کی پابندی سے سفر کر لو پر رہو گے نفع میں یہ جہاں وہ کہیں یہاں نہیں بیٹھنا وہاں نہ بیٹھے بندہ پھر وہ منزل پر پہنچے گا اور ہمارے ہاں آج کل جو چیز رواج پذیر ہے وہ یہ ہے کہ مرضی ساری اپنی کرنی ہے اور پھر کہنے دس سال ہو گئے ہیں فلا مزار پہ جاتے ہوئے مجھے تو کوئی سیاسل ہوگی جب آپ ان اصولوں کو اپنائیں گے پابندی کریں گے شریعت متحرہ کی تو شریعت متحرہ کی پابندی کرنے والا روحانیت سے کبھی محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی برکات سے نواز دیتا ہے تو اولیاء اکرام کی نسبت کا فائدہ ہے اگر آپ مجاہدے کے ساتھ جائیں تو پھر جتنا اعلی مجاہدہ ہوگا اتنا زیادہ فیض نصیب ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم زندہ کرتے ہیں اس کے زمن میں اس کی تشریح میں میں نے روحانیت کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے آخری بات کر رہا ہوں آج کے درس قرآن میں ورنہ اس موضوع کے بہت سارے پہلو ابھی باقی ہیں حضور زندہ کرتے ہیں حضور نے زندگی گزارنے کے جو اصول ادا کیے ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو پھر ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں دین زندگی ہے قرآن زندگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے ملفوضات میں ہے لوگ روٹی سے زندہ نہیں رہتے لوگ اس کلمے سے زندہ رہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت اصل ہوتی ہے اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو روح کی جو غزا ہے وہ تین ہے روح کو جس سے طاقت اور طوانائی ملتی ہے وہ پاکی زگی ہے اس درتی پر اس تہذیبیں آئیں اور مٹ گئیں یونانی تہذیب مصری تہذیب روم کی تہذیب اور سندھ کی تہذیب مہنجو داڑو آج ان میں سے کوئی تہذیب بھی موجود نہیں یونانی تہذیب ختم ہو گئی مصر کی تہذیب ختم ہو گئی روم کی تہذیب ختم ہو گئی اور سندھی تہذیب جو تھی مہنجو دارو وہ بھی ختم ہو گئی دنیا کے مختلف علاقوں میں کسی زمانے میں جن تہذیبوں کا بڑا اروج تھا آج ان پر کوئی عمل کرنے والا نہیں وہ تہذیبیں مٹ گئیں لیکن وادی نور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تہذیب نہ مٹی ہے نہ مٹے گی یہ قیامت تک فروغ پاتی رہے گی وہ تہذیبیں جو مٹ گئیں وہ کیوں مٹ گئیں اور وادی نور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تہذیب کیوں نہیں مٹے گی جو تہذیبیں مٹ گئیں ہیں ان کی بنیاد مادیت پر تھی اس لیے وہ مٹ گئیں اور وادی نور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تہذیب اس کی بنیاد روحانیت پر ہے اس لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے اور یہ تہذیب فروغ پاتی رہے گی کیونکہ روحانیت کی ضرورت ہر انسان کو ہے اور روحانیت اسلام میں ہے ناروے میں ایک جگہ میں گیا تو وہاں بہت بلند مارتے ہیں دس دس منزلیں اس سے بھی زیادہ اونچی منزلیں تو مجھے ایک مزبان دوست نے بتایا کہ جہاں میری رہیش ہے اس سے نیچے ایک نو مسلم عورت ہے کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو کلمہ پڑے ہوئے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جس دن میں نے کلمہ پڑا ہے پتا چلا ہے اس دن ہی میں پیدا ہوئی ہوں زندگی وہی ہے جو میں کلمہ پڑنے کے بعد گزار رہی ہوں دین زندگی ہے کہتی ہے پہلے تو ہیوانوں والی زندگی تھی انسانوں والی زندگی اس دن سے نصیب ہوئی ہے جس دن سے رسول عربی کا کلمہ پڑا ہے ایک بزرگ ان کی بہتر سال عمر کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے انہوں نے کہا دو سال لوگوں نے کہا آپ کے بال سفید ہوگے بہتر سال عمر اور آپ کہتی ہیں دو سال انہوں نے کہا دو سال ہوئے ہیں محبوب کا دیدار کیے ہوئے ہیں زندگی وہی ہے جو محبوب سے تعلق کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کہ میں کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں میرا ٹارگٹ کیا ہے وہ آپ کی زندگی ہے اگر آپ کا ٹارگٹ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے پھر بڑی اعلی زندگی ہے اور اگر آپ کا ٹارگٹ صرف اپنی جبلتوں کو پورا کرنا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو یہ ٹارگٹ تو ہیوانوں کا بھی ہے زندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ سانس لے اللہ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے لوگ تو پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں صرف کی ہے کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا ہے ہر منفی سوچ انسان کی زندگی کو بے منع کر دیتی ہے اور مصبت سوچ زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرو لما یحییکم اللہ کا رسول تمہیں زندگی عطا کرتا ہے کیونکہ حضور نے ہر منفی سوچ سے دور رہنے اور مصبت سوچے اپنانے کا حکم دیا ہے حسد منفی سوچ ہے بغض منفی سوچ ہے کینہ منفی سوچ ہے غیبت منفی سوچ ہے مایوسی منفی سوچ مایوس آدمی زندگی سے معروم ہے اگرچہ وہ جی رہا ہو سانس لے رہا ہو ہر منفی سوچ آپ کے دل کو مردہ کرتی ہے اور مصبت سوچ وہ زندگی عطا کرتی ہے رویوں کی درستگی اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے یہ جو ذین سازی ہے نا انسان کا ذین بنانا اس کے لیے معاشرے میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو ذین بناتے ہیں یہ ممبر اس لیے مسجدوں میں رکھے گئے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے ذین بنیں اور زندگی پاکیزہ گزریں لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا کے اندر جو ذین سازی کا کام ہے وہ ٹی وی انکر کر رہے ہیں اخباروں کے صحافی کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے باتیں سن کے اپنا ذین بناتے ہیں اور میڈیا نے جو رویہ اپنا رکھا ہے بالعموم انفرادی طور پر کوئی بچا ہوا ہو تو اس کا میں ذکر نہیں کر رہا بالعموم میڈیا جو ہے وہ انسان کو زندگی سے محروم کر رہا ہے مایوسی بھی پھیلا رہا ہے مسائل بھی پیدا کر رہا ہے بڑا کامیاب ملک امریکہ لیکن کبھی آپ سالانہ ریپورٹ پڑھ کے دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں خودکشی نہیں ہوتی روز وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں روز ایسا نہیں کہ وہاں قتل نہیں ہوتے روز قتل ہوتے ہیں وہاں اور خودکشیاں بھی روز ہوتی ہیں جتنے مینتل ہاسپٹل وہاں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں یا اسلامی ممالک میں نہیں ہیں کیوں مسلمان پر جب مسئیبت آتی ہے تو کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی وہ مسئیبت کو اپنے لیے نفسیاتی مسئلہ نہیں بناتا اس لیے دماغ کا مسئلہ نہیں بنتا اور وہاں چونکہ یہ ایمان ہی نہیں ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی مسئیبتیں ذہن کو متاثر کرتی ہیں اور لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں حضور زندگی عطا کرتے ہیں لَا تَقْنَتُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ کبھی اللہ کی رامت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس میں توفیق کا مضمون ہے کہ بندے کو توفیق کیسے ملتی ہے تو کل انشاء اللہ العزیز توفیقِ عمل اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ بندہ توفیق سے محروم کیوں ہوتا ہے اور توفیق کیسے ملتی ہے یا یہ دعا کرنے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اللہم آئن علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے مجھے اپنے بارگاہ میں شکر کرنے کی توفیق دے تو یہ توفیق ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں توفیق کیا چیز ہے کل انشاء اللہ العزیز توفیقِ عمل اس موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا